اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشہ آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں محبوب عالم کی ایک سٹوری جس کا نام ہے سوہنی مہیوال اور قاضی تو چلیں شروع کرتے ہیں محبوب عالم ایک ایسے رائیڈر ہے جن کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں یہ واردات پاکستان سے پہلے کی ہے اور یہ اس علاقے کی واردات ہے جو آج کل پاکستان کا وستی علاقہ ہے یہ بات مجھے اکثر کہنی پڑتی ہے کہ علاقہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے میں کسی جگہ کا اور کسی مرد یا عورت کا صحیح نام نہیں لکھوں گا فرضی نام استعمال کروں گا تاکہ ان خاندانوں کی نشاندہ ہی نہ ہو سکے وہ درمیانہ سا ایک قصبہ ہوا کرتا تھا جس کا میں ایسے چو تھا اس کے ارد گرد دور دور تک پھیلی ہوئی زرعی آرازی ہوا کرتی تھی مگر اب وہ ہری بری کھیتیاں دور ہٹ گئی ہیں اور تھوڑی بہت رہ گئی ہیں کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے زرعی آرازی کے مالک آٹھ دس مسلمان خاندان تھے جن کی مالی حیثیت بہت اچھی تھی اور ان لوگوں کے گھروں میں تعلیم بھی تھی یہ مالکان خود حل کو دال نہیں چلاتے تھے ان کے نوکر اور مزارے کھیتی باڑی کے سارے کام کرتے تھے ان میں سے تین چار کا آڑت کا کاروبار بھی تھا اسی کلاس کے تین آدمی میرے پاس تھانے میں آئے وقت دن کا تقریباً ایک بجے کا تھا آندھی بڑی زور و شور سے چلی تھی اور اب بارش رسنے لگی تھی اور ہوا آندھی کی رفتار سے تیز چل رہی تھی ایسے خراب موسم میں ان کا آنا یہی بتاتا تھا کہ یہ لوگ خیریت کی کوئی خبر نہیں لائے انہوں نے چھتریاں بند کر کے برامدے میں رکھی اور میرے دفتر میں داخل ہوئے انہوں نے خبر یہ سنائی کہ ان کی ایک عورت گھر میں مری پڑی ہے میں ان کو بٹھا کر کچھ باتیں پوچھنے لگا تو رپورٹ اس طرح بنی کہ یہ عورت جس کی عمر تیس اور پینتیس سال کے درمیان بتائی گئی تھی گھر میں اکیلی تھی اس کے دو بچے تھے ایک آٹھ سال کا اور دوسرا دس سال کا وہ سکول گھائے ہوئے تھے اس کا خواند اپنے کام کاج کے سنسلے میں باہر نکلا ہوا تھا وہ کھانے کے واسطے گھر آیا تھا تو اپنی بیوی کی لاش فرش پر پڑی ہوئی دیکھی ان تین آدمیوں میں سے ایک اس عورت کا خواند تھا دوسرا عورت کا بھائی تھا اور تیسرا خواند کا بڑا بھائی تھا یہ بھی بتایا گیا کہ لاش کے گلے کے گرد دوپٹہ لپٹہ ہوا ہے اور دوپٹے کے دونوں طرف سے عورت نے مری ہوئی حالت میں بھی دوپٹہ مٹھیوں میں پکڑا ہوا ہے میں نے اس وقوے کی بابت سوال پوچھنے شروع کر دیئے اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھی یہ اس واسطے پوچھی کہ دو ہی مہینے پہلے ایک نوجوان لڑکی نے بلکل اسی طرح خودکشی کر لی تھی میں موقع پر گیا تو لاش کی یہی حالت دیکھی کہ دوپٹہ اس کے گلے کے ارگت لپٹا ہوا تھا اور دونوں طرف سے دوپٹہ لڑکی کی مٹھیوں میں پکڑا ہوا تھا میں نے اس وارداد کو سامنے رکھ کر ان تینوں سے بہت ساری باتیں پوچھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا دو مہینے پہلے ایک لڑکی نے اسی طرح خودکشی کی تھی وہ ہمارے ہی محلے کی لڑکی تھی خاون نے کہا وہ ہمارے محلے ہی کی نہیں تھی بلکہ اس کا مکان ہمارے مکان کے ساتھ ہے دیوار سانجیئے اور چھتیں ملی ہوئیں ہیں میری بیوی کی لاش بلکل اسی پوزیشن میں آپ کا اپنا کیا خیال ہے میں نے پوچھا کیا اس کو بھی آپ خودکشی کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جناب خاون نے کہا خودکشی کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ میرے بھائی ہیں اور یہ صاحب میری بیوی کے بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں میری بیوی کو ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی باقی رہی بات دشمنی کی دوسرے دونوں میں سے ایک نے کہا ہماری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ نوبت قتل تک پہنچ جاتی نہ زمینوں کا کسی کے ساتھ تنازہ نہ کاروبار میں کسی کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہے میرے دماغ میں خودکشی کا ہی خیال بیٹھ گیا وہ اس واسطے کی اتنے قریبی پڑوس میں ایک لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دی تھی اس عورت کا بھی کوئی سنگین مسئلہ اس عورت کا بھی کوئی سنگین مسئلہ ہوگا اور اس نے خودکشی کا یہی طریقہ بہتر سمجھا اور کامیاب ہو گئی یہ تو یہ تینوں کہہ رہے تھے کہ مرنے والی کو کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو تو اپنا پردہ رکھنا ہی تھا مجھ کو جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا وہ ان تینوں سے ہی نہیں کرنا تھا بلکہ میرے پاس اور بھی ذریعے تھے اور مخبری کا یہ نظام اتنا اچھا تھا کہ زمین میں دفن کی ہوئی بات بھی باہر آ جاتی تھی اور مجھ تک پہنچ جاتی تھی پہلے تو جا کر لاش کو دیکھنا ضروری تھا میں نے جو کاغذی کاروائی کرنی تھی وہ کی اور تھانے سے اپنی روان کی تحریر کی اور ان تینوں کے ساتھ چل پڑا اس دن کی بارش مجھ کو آج بھی یاد ہے بڑی ہی مسلہ دھار بارش تھی اور جھکڑ چل رہے تھے لیکن ان وقتوں میں پولیس کو اپنی ڈیوٹی سے ایسے توفان روک نہیں سکتے تھے میں موقع وارداد پر جا رہا تھا ایک عام انسان کی حیثیت سے مجھ کو افسوس تھا کہ پہلے ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور اب ایک عورت نے خودکشی کر لی ہے جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے لیکن اس وقت میری حیثیت ایک پولیس افسر کی تھی جس نے تفتیش کرنی تھی اور یہ پولیس افسر کچھ خوش تھا کہ چلو یہ قتل کی وارداد نہیں خودکشی ہے اور یہ کہہ ساں جی ختم ہو جائے گا میں اس عورت کی گھر میں داخل ہوا بڑا اچھا گھر تھا گھر کی بناوٹ اور سامان کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت کی اپر میڈل کلاس کے لوگ ہیں مجھ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں فرش پر عورت کی لاش پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی میں نے پاس بیٹھ کر لاش کو دیکھا دوپٹہ ذرا مروڑا ہوا اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا دوپٹے کے دو رول گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے دائیں اور بائیں کندوں کے قریب سے عورت نے مری ہوئی حالت میں بھی دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا دیکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اس عورت نے دوپٹہ اپنے گلے کے ارد گرد لپٹا اور دائیں بائیں زور سے کھینچ کر اپنے آپ کو فاسی دے دی میں اپنے تھانے داری تجربے کی بات بتاتا ہوں اس طریقے سے خودکشی کرنے والے عام طور پر کامیاب نہیں ہوا کرتے یہ اس واسطے کامیاب نہیں ہوتے کہ جب انسان کا سانس رکھتا ہے تو وہ بڑی زور زور سے تڑپتا ہے تڑپنے کے دوران ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گلے کا پھندہ اتنا ڈھیلہ ہو جاتا ہے کہ سانس اندر باہر آنے جانے لگتا ہے اس طریقے سے بعض لوگ خودکشی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب خودکشی کرنے والا دوپٹے کو یا رسی کو دائیں بائیں کھینچتا ہے تو سانس رک جاتا ہے اور اتنی عذیت ہوتی ہے کہ ہاتھ ڈھیلے ہونے کے وجہے ان کی پکڑ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید درد کی آلت میں انسان دانت پیستا ہے اور اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیتا ہے اگر ایسا ہو تو پھر پھندہ ڈھیلہ ہونے کے وجہے اور تانگ ہو جاتا ہے اور خودکشی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اس عورت کے معاملے میں ایسا ہی ہوا اور جس لڑکی نے دو مہینے پہلے اسی طرح خودکشی کی تھی وہ بھی ایسی ہی ہوا دونوں کی مٹھی کی پکڑ بڑی سخت تھی اور ہاتھ اور بازو وہیں اکڑ گئے لیکن اس لڑکی اور عورت کے کیس میں ایک فرق نظر آیا لڑکی کے بازووں میں چوڑیاں تھی جو بلکل صحیح سلامت تھی اس کے کپڑے بھی ٹھیک تھاک تھے اور چہرے یا جسم پر کسی بھی تشدد کا نشان نہیں تھا میں نے بڑی گہری نظر سے معاینہ کیا اور جائزہ لیا تھا خودکشی کے سوا کوئی اور وجہ موت کی نظر نہیں آتی تھی خود گھر والوں نے کہہ دیا تھا کہ اس نے خودکشی کیے لیکن اس عورت کی لاش کے دائیں بائیں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے مجھ کو آج بھی یاد ہے کہ ایک کلائی میں صرف ایک چوڑی رہ گئی تھی اور دوسری کلائی میں دو چوڑیاں تھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تڑپتے وقت اس کی چوڑیاں ٹوٹی ہوں لیکن اپنی اکل اور تجربہ استعمال کیا ہو سکتے تھے پھر یہ پندے سے مر نہیں سکتی تھی اگر یہ وردات آج یعنی موجودہ زمانے میں ہوئی ہوتی تو پولیس تھانے میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ سنا دیتی کہ مرنے والی نے خودکشی کیے اگر تھانے دار اپنا فرض بعد لے نہاستہ پورا کرنے کے واسطے موقع پر چلا بھی جاتا تو فیصلہ دے کر کاغذات میں لکھ دیتا کہ یہ خودکشی کی وردات ہے گھر والے اگر قتل کا شک بتاتے اور زور دیتے کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے تو تھانے دار کسی اچھے یا برے طریقے سے گھر والوں کو ٹرخا دیتا لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا انگریزوں کی حکومت تھی جس میں لا قانونیت نہیں تھی بلکہ قانون کا راج تھا اس وقت قانون پولیس سے نہیں درتا تھا بلکہ پولیس قانون سے ڈرتی تھی میں نے جب چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ضرورت محسوس کی کہ لاش کا بہور معاینہ کیا جائے میں نے لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا ایک یہ چیز نظر آئی کہ گردن کے ایک طرف جبڑے سے ذرا نیچے ایک خراش تھی جو لمبی نہیں تھی اس پر خون جمع ہوا تھا اس سے بھی یہ سمجھا کہ اس عورت نے اپنی گردن سے پھندہ ڈھیلا کرنے کے واسطے انگلیاں گردن اور پھندے کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا ناخن جبڑے کے ذرا نیچے کھال میں اتر گیا میں نے عورت کا اس طرف والا ہاتھ دیکھا عورت کے ناخن بڑے ہوئے تھے عورت کی کمیز کا گلہ زیادہ نیچے نہیں تھا کسی حد تک مردانہ کمیزوں جیسا کالر کے کالر والا گلہ تھا اس کمیز کے بٹن جہاں نیچے ختم ہوتے تھے وہاں سے کمیز تین ساڑھے تین انچ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی صاف نظر آتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے پھٹی ہے یہ پرانی پھٹی ہوئی نہیں ہو سکتی تھی ایسا عورتہ تو یہ عورت وہاں سلائی کر لیتی ایک کلائی پر چھوٹی سی خراش تھی اور اس پر بھی خون جمعوا تھا یہاں ٹوٹی ہوئی چوڑی کا سرہ لگا ہوگا پہنے ہوئے کپڑوں کی حالت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس عورت پر کسی نے حملہ کیا اور اس کو دبوچ نے جگڑنے کی کوشش کی اور عورت نے مضامت کی عورت کی عزت پر حملہ نہیں ہوا تھا جتو جہد کے اثار بڑے صاف تھے میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے اس عورت کے خون نے تھانے میں کہا تھا کہ مدخشی کی کوئی وجہ نہیں تھی اور کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل تک آتی اب خون نے اور خون کے بڑے بھائی نے یہی الفاظ ذرا زوردار طریقے سے کہے مجھ کو امید تھی کہ عورت کا بھائی قتل کا ہی شک کرے گا لیکن اس نے بھی ذرا ڈھیلی زبان میں ان دونوں کی تائید کر دی میں نے سوچا یہ تھا کہ قاتل خاون بھی ہو سکتا تھا میں نے ساتھ ایک ہیٹ کانسٹیبل اور چار کانسٹیبل تھے ہیٹ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ لاش پاسٹ موٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کرے اس قصوے میں ایک سرکاری اسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پاسٹ موٹم کیا کرتا تھا کوئی پیچیدگی ہوتی تو پھر بات لاہور تک پہنچتی تھی میں نے تفتیش وہیں بیٹھ کر کرنی تھی میرے کہنے پر واردات والے گھر سے چار پانچ گھر آگے اسی گلی میں ایک مکان کی بیٹھک میں میرے واسطے بیٹھنے کا انتظام فوراں کر دیا گیا یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتولہ کے چہرے پر کرب اور عذیت کا بڑا گہرہ تاثر تھا یہ تو ہونا ہی تھا اس واسطے کہ اس کا گلہ گھونٹا گیا تھا تکلیف اور درد کے اس تاثر کے باوجود مقتولہ کے چہرے کے نقش بتاتے تھے کہ خوبصورت عورت تھی اب تو اس کے چہرے پر موت کا رنگ آ گیا تھا پھر بھی اس کے قدرتی رنگ کا اندازہ ہوتا تھا یہ چہرہ یقیناً دلکش تھا اور گردن لمبوتری تھی میں نے سب سے پہلے اس کے خاون کو اپنے پاس پٹھایا دونوں امکانات سامنے رکھے خود خوشی بھی اور قتل بھی میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ مقتولہ کی ازدواجی زندگی خوش و خرم تھی یا کوئی گڑبر والی بات تھی مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ خاون یہی ثابت کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھتا تھا اور اس کو کوئی شکایت نہیں تھی سراج بھائی میں نے اس کو کہا میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھوں گا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ پہلی وعدات نہیں جس کی میں تفتیش کر رہا ہوں آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا چہرہ مجھ کو بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے پھر یہ بھی سوچ لیں کہ میرے پاس مخبری کے ایسے ایسے ذریعے موجود ہیں جو آپ کے گھر کے اندر کی ہر ایک بات جانتے ہیں کسی نہ کسی مقام پر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا پھر آپ کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہوگا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہر بات بلکل صحیح بتا دے قدرتی بات تھی کہ اس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا میں نے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا وہ جواب دیتا رہا اسے تخت پر بٹھا رکھا تھا مثلا اس نے کہا کہ بیوی کو اس نے پوری آزادی دی ہوئی تھی اور اس کی بیوی ہن سموک زندہ دل اور ملنسار تھی میں نے جرہ شروع کی تو وہ کچھ پریشان ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو اس پر اعتبار نہیں آرہا ایک کام کریں جناب اس نے کہا میری بیوی کا بھائی یہی ہے اور اس کے ماں باپ بھی میرے گھر آ گئے ہیں اور میرے پڑوسی بھی موجود ہیں جن کے ساتھ میری دیواریں اور چھتیں ملی ہوئی ہیں آپ ان سب سے الگ الگ پوچھ لیں کہ میرے گھر میں میری بیوی کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی میری باتوں پر آپ کو یقین آنا ہی نہیں چاہیے صرف اس کے رشتداروں سے ہی نہیں بلکہ میں نے کئی اور لوگوں سے یہ باتیں پوچھنی تھی خاون نے بات اس پر ختم کی کہ اس کی بیوی کو گھر میں کوئی تنگی اور پریشانی نہیں تھی سراج کا بڑا بھائی بھی اس کے ساتھ آنے رپورٹ لکھانے آیا تھا میں اس کو بلانا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ لاش کے ساتھ اسکتال چلا گیا میں نے مقتولہ کے بھائی کو بلا لیا اور سراج کو بھیج دیا مجھ کو توقع تھی کہ مقتولہ کا یہ بھائی کچھ تو مخالفانہ بات کرے گا لیکن وہ بھی سراج کی تائید ہی کرتا جا رہا تھا اس نے بتایا کہ سراج بہت بھلا آدمی ہے اور مقتولہ کے اشاروں پر چلتا تھا اس بھائی نے اپنی بہن کو کبھی پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا اور بہن نے کبھی اپنے خاوند کی کوئی شکایت نہیں کی تھی میں نے اس شخص پر بھی بہت جرہ کی لیکن کوئی ایسی بات اس کی زبان پر نہ آئی جو مجھ کو تفتیش کے کسی راستے پر ڈال دیتی میں نے اس کو بھی اٹھا دیا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے ساتھ بات کروں مقتولہ کی ماں کا خیال آ گیا یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے مجھ کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل سکتا تھا ایک تو وہ ماں تھی اور دوسرے عورت تھی عورت ذات جب دکھی ہوتی ہے تو فالتو باتیں بھی کرنا شروع کر دیتی ہے میں نے اس وقت مقتولہ کی ماں کو بلوایا اور وہ آ گئی میری توقع کے مطابق وہ روتی ہوئی آئی اور میں نے اس کو بٹھا لیا اس کی بیٹی کی موت پار اظہار افسوس کیا اور دو چار باتیں کہیں اس کی آنسوں کی رفتار اور تیز ہو گئی میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو ذرا سا اشارہ دے دے کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کیے تو اس کو کس نے اتنا دکھ پہنچایا تھا اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے تو قاتل کون ہو سکتا ہے میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی تھی ماں نے کہا خاون نے تو اس کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا گھر کی طرف سے یا خاون کی طرف سے اس کو کوئی دکھ نہیں تھا کوئی تکلیف کوئی شکایت نہیں تھی دکھ اور تکلیف کا خطرہ ساس سے ہوتا ہے سسر سے ہوتا ہے یا ان کی اولاد سے ہوتا ہے لیکن میری بیٹی کی ساس بھی نہیں تھی سسر بھی نہیں تھا گھر میں اس کا اپنا راج تھا خاون تو اس کے آگے بچھا بچھا رہتا تھا خودکشی تو بندہ اس وقت کرتا ہے جب دنیا کے بندوں سے وہ تنگ آ جاتا ہے اور خدا کی طرف سے بھی مایوس ہو جاتا ہے میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اداسی اور غمی کیا ہوتی ہے خدا کی قسم سراج اتنا اچھا دامات تھا کہ میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بیٹی بھی سراج کے ساتھ بیا دیتی اس رپورٹ کو میں سو فیصد صحیح اور مصدقہ سمجھتا تھا اس لیے کہ شادی شدہ بیٹیوں کی مای ان کے خامدوں اور خامدوں کے جملہ رشتہ داروں کو برا ہی کہا کرتی ہیں اور ان کے واسطے خیر کا ایک کلمہ بھی نہیں کہتی اپنی بیٹیوں کو وہ فرشتوں کے روپ میں پیش کیا کرتی ہیں ان کو مظلوم ثابت کرتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موبالغہ آرائی اور سفید جھوٹ ہوتا ہے لیکن یہ جھوٹ بولنے والی عورتیں خود بھی ایسی کہانیوں کو جھوٹ سمجھتی ہیں لیکن یہ ہمارے معاشرے کا بڑا پکا رواج ہے لیکن یہی سچ تھا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکی کی ماں یہ بیان دے رہی تھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خودکشی کی وعدات نہیں پھر میں نے اس ماں کو یہ خیال دماغ میں رکھ کر قریدنا اور کھنگالنا شروع کر دیا کہ یہ ایک قتل کی وردات ہے اور اتنی دشمنی مقتولہ کی اپنی اور اس کے خاون کی کس کے ساتھ تھی جو قتل کا باعث بنی ماں تو ماں ہی نہیں رہی تھی کہ اس کی بیٹی قتل ہوئی ہے وہ کہتی تھی کہ اس کی بیٹی ہستی تھی اور دوسروں کو ہستی تھی کوئی ایسی بات ہوتی تو بیٹی مجھ کو ضرور بتاتی ماں نے کہا ماں بیٹی ایک دوسرے کے راست جانتی ہیں اور آپس میں دل کی باتیں کیا کرتی ہیں مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ اس کے پروسیوں سے سارے محلے کے گھر گھر سے پوچھ لیں کہ میری بیٹی کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا ہر کوئی میری بیٹی کا سجن ہی ہوگا دشمن ایک بھی نہیں ملے گا کیا آپ اپنی بیٹی سے ملتی ملاتی رہتی تھی میں نے پوچھا ملنا ملانا تو لگا ہی رہتا تھا ماں نے جواب دیا میرا گھر بیٹی کے گھر سے دور تو نہیں اسی گلی کے آخر میں میرا گھر ہے یہ بات میں نے اس واسطے پوچھی تھی کہ شاید ماں کچھ لمبے وقفے کے بعد بیٹی سے ملتی ہوگی اور اس کو بیٹی کے گھر کی زیادہ باتوں کا علم نہیں ہوگا اس کے جواب سے میرا یہ شک رفع ہو گیا ماں نے کہا کہ وہ ایک روز پہلے بیٹی کیاں آئی تھی اور بیٹی خوش و خورم تھی ماں نے تو مجھ کو مایوس کر دیا میں نے اس سے اس کی اپنے اور مقتولہ کے خاون کے قریبی رشتہ داروں کے نام معلوم کیے اور اسے فارح کر دیا نمبردار کو بلا کر چار نام بتائے اور کہا کہ ان کو یہاں لے آئے ان چاروں میں دو رشتہ دار مقتولہ کے تھے اور دو اس کے خاون کے نمبردار نے ان کو بلا دیا میں نے ان چاروں کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر پوچھ کچھ کی مجھے امید تھی کہ کوئی نئی بات سامنے آئی گی لیکن وہ احیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اس عورتیں خودکشی کیے یا قتل ہوئیے وہ چاروں کہتے تھے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی البتہ اندر ہی اندر راستاری میں کوئی وجہ تھی تو اس سے وہ واقف نہیں تھے صرف ایک نے ذرا راستاری سے کہا کہ مقتولہ کچھ زیادہ ہی زندہ دل عورت تھی اس کے خاون کے بابا تو اس نے یہ رائے دی کہ بیوی کے آگے اتنا جھکا رہتا تھا کہ اس کو زن مرید کہنا غلط نہیں ہوگا مردوں کے ساتھ بھی مقتولہ اس طرح بے تقلفی سے بات کرتی تھی جس طرح عورتیں عورتوں سے بات کرتی ہیں اس شخص کی بابت میری رائے یہ تھی کہ یہ کچھ زیادہ عقل کی بات کرتا ہے اور پس پردہ باتیں بھی اگر پوری طرح نہیں جانتا تو کچھ اشارے دے سکتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے خاون کے قریبی دوستوں کی بابا تو اس کی رائے کیا ہے دراصل جناب ایک بات زمان پر آتی ہے اس نے کہا دوست تو ہر کسی کے ہوتے ہیں لیکن سراج کا ایک دوست کچھ مشکوک اخلاق والا ہے اور اس کے ساتھ سراج کی اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کی خیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر وہی رہتا ہے اس نے اس دوست کا نام بتایا جو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا میں اسے رفاقت لکھوں گا اصلی نام نہیں فرضی نام لکھوں گا رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ ان کی برادری کا ہی آدمی ہے خوشحال زمیندار ہے خوبرو آدمی ہے اور اس کی عمر مقتولہ جتنی ہی تھی یعنی تیس سے اوپر پینتیس سے کم اس کی بابا تو اس نے جو باتیں بتائیں ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رفاقت ایسا شخص ہے جس کو ہم پولیس والے سفید کوش بدماش کہا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گھٹیا قسم کا بدماش یا جرائم پیشہ نہیں لیکن اس کے سارے انداز اور رویہ بدماشو والا ہے ایسے لوگ شراب پیتے ہیں جوہ کھیلتے ہیں لیکن گھٹیا طریقے سے نہیں بلکہ جائز اور بائزت حرکات سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو وہ اپنے تحفظ اور اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں رفاقت کی بابا تو اس نے بتایا کہ وہ ایسا ہی بدماش ہے لیکن اس نے ایسی حیثیت بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو بدماش سمجھ کر بھی عزت دار سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں اس شخص نے رفاقت کی بابت اتنا ہی بتایا کہ مقتولہ کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا اور یہ بھی کوئی راز والی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی بے تقلفی تھی سراج تو اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا اور اس پر پورا پورا اعتماد کرتا تھا میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا جنابی علی اس شخص نے کہا بعض لوگ شک کرتے تھے کہ رفاقت کے مقتولہ کے ساتھ کوئی اور تعلقات تھے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مقتولہ ایسی عورت نہیں تھی یہ اس کی زندہ دلی تھی کہ رفاقت کے ساتھ بے تقلف رہتی تھی ان چاروں پر میں نے بہت محنت کی اور ہاسا وقت لگایا صرف یہ بات معلوم ہوئی اور رفاقت کا نام سامنے آیا رفاقت جیسے اشخاص کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا ایسے اشخاص آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تم ہی کچھ بتاؤ چودری میں نے نبردار کو کہا مرنے والی کے اپنے سگے بھی کہتے ہیں کہ نہ خودکشی کی کوئی وجہ تھی نہ قتل کی تم یہ بتاؤ کہ اس رفاقت کا اسمیہ بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا میں نبردار کے ساتھ بات کاری رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی ابھی میں نے اور کچھ بھی کہنا تھا لیکن اس کی مسکراہت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ نبردار بہت کچھ جانتا ہے میں چھپ ہو گیا اور نبردار نے اپنی بات شروع کر دی پولیس افسروں کی ان تفتیشی کہانیوں سے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ نبردار اپنے علاقے کے تھانے دار کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے اللہ کو ناراض کر کے بھی تھانے دار کو خوش رکھتے تھے ہر گھر کے اندر ہانے کی باتیں بھی ان کو معلوم ہوتی تھی انہوں نے مخبری کا اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا اس طرح یہ تفتیش میں تھانے داروں کے دائیں بازو بن جاتے تھے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس قصفے کے جس نبردار کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی دہاتی اور انپڑ آدمی نہیں تھا وہ قصفے کے شیری معاشرے کا آدمی تھا دس جماعتیں پڑا ہوا تھا گھر میں خوشحالی تھی اور اس شخص میں تیزیب اور شائستگی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں استادی اور چالاکی بھی پوری پوری موجود تھی خودکوشی کو ذہن سے اتار دیں میری سرکار نمبردار نے بات یہاں سے شروع کی یہ عورت قتل ہوئی ہے میرا اپنا جو شک ہے وہ ابھی میرے دل میں ہی رہنے دیں میں آپ کو اندر خانے کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں اور پھر آپ خور کریں کہ قاتل کون ہو سکتا ہے یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اتنے گہرے پردوں کے پیچھے کی بات ہے جس کو شاید دو آدمی جانتے ہوں گے ذہن میں رکھ لیں کہ رفاقت میرا گیرہ دوست ہے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے اس زمانے میں دہاد میں خاندانی عداوتوں کی بنا پر قتل اور خون خرابے ہوتے تھے لیکن قصبوں اور شہروں میں کبھی مدت بعد شازو نادری قتل کی کوئی واردات ہو جاتی تھی آج کل دہاد میں قتل کی وارداتیں بہت کم ہو گئی ہیں قصبوں اور بڑے شہروں میں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بندہ اس طرح مار دیا جاتا ہے جیسے مکھی ماری جاتی ہے نمبردار نے بہت لمبی بات کی تھی لیکن میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں رفاقت اور مقتولہ میں باقاعدہ عشق و محبت کا ڈراما چل رہا تھا لیکن یہ کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی رفاقت بھی شادی شدہ تھا اور مقتولہ بھی دونوں کے دو دو بچے تھے میں مقتولہ کے اصل نام کی بجائے حسنہ لکھوں گا حسنہ کی بابت یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بچے لن عورت نہیں تھی آپ کہیں گے کہ خواند کے ہوتے ہوئے جس عورت نے ایک حیر مرد کے ساتھ تعلقات بنائے تھے وہ بچلن نہیں تو اور کیا تھی بچلن سے میری مراد وہ عورتیں جو اپنے آشنا بدلتی رہتی ہیں یا بیق وقت ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ آشنا ہی لگائی ہوئی ہوتی ہیں حسنہ کے بارے میں تو ہر کسی کی یہی رائے تھی کہ صاف ستھرے چال چلن کی عورتیں رفاقت کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ حسنہ کے خواند سراج کا دوست ہے اور ان کی دوستی اتنی پکی ہے کہ رفاقت حسنہ کے گھر بے تکلفی سے آتا جاتا ہے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ حسنہ اور رفاقت کی اس آشنائی کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ شوقین وزاج اور ہسنے کھیلنے والی عورت ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا خواند کچھ مردہ دل اور کچھ غیر ذمہ دار ساتھ بھی ہیں کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی مرد پوری کیا کرتے ہیں حسنہ کیا کرتی تھی اور کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی جو مرد پوری کیا کرتے ہیں حسنہ کیا کرتی تھی اور ایسے سارے کام ہسی خوشی بلکہ فخر سے کیا کرتی تھی میں نے پوچھا کہ پھر تو یہ عورت کھانے پینے والی ہوگی توفے اور رکھ میں وصول کرتی ہوگی میں جانتا تھا کہ بعض عورتیں کپڑوں کی اور بعض زیور کی اتنی شوقین ہوتی ہیں کہ کسی کو دوست بنا کر اپنی عصمت بطور قیمت یا بطور توفہ پیش کرتی ہیں لیکن حسنہ اس قسم کی عورت نہیں تھی نمبردار نے بتایا کہ وہ کھلانے پلانے والی عورت تھی رفاقت اس کا من پسند دوست تھا خوبرو بھی اور ہنس مک بھی ان دونوں نے سراج کو بڑی کامیابی سی علو بنایا ہوا تھا رفاقت روب اور رسوخ والا آدمی تھا اس لیے سراج کے کئی کام کروا دیتا تھا اور سراج خوش ہو جاتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں ایک دوست نے پوری کر دی نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ رفاقت اس کا رازدار دوست تھا اس لیے رفاقت نے اسے خود بتایا تھا کہ حسنہ نے سراج پر اپنی خوبصورتی کا یا اپنی نسوانیت کا جادو تاریخ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایسے نازوں انداز اور چونچلے کیا کرتی تھی کہ سراج یہ سمجھ کر کہ حسنہ اس پر جان نسار کرتی یہ کھولا نہیں سماتا تھا میں سمجھ گیا کہ حسنہ کس ٹائپ کی عورت تھی ایسی عورتیں ظاہری طور پر نیک اور پاک بنی رہتی ہیں اور انتہائی خفیہ طریقے سے اپنی پسند کے کسی ایک آدمی کو اپنی جسمانی اور جذباتی تسکین کا ذریعہ بنا کر رکھتی ہیں کوئی اور آدمی ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرے تو سرعام اس کی بیستی کر دیتی ہیں تاکہ سب کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تو بڑی باعثمت اور نیک عورت ہے اس کے بعد نمبردار نے یہ انکشاف کیا کہ دو اڑائی مہینوں سے رفاقت اور حسنہ کی دوستی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی نمبردار کے ساتھ اتنی گہری اور راستداری والی دوستی کے باوجود رفاقت نے اس کو نہیں بتایا کہ تعلقات ٹوٹنی کی اصل وجہ کیا تھی نمبردار نے پوچھا تو رفاقت نے مو برا سا بنا کر کہا کہ بت چلن اور بے وفا عورت ہے اور اپنے خاون کو دھوکہ دے رہی ہے نمبردار نے ایک شک کا اظہار کیا جو یہ تھا کہ حسنہ نے رفاقت جیسے ہی ایک اور آدمی کو پسند کر لیا تھا لیکن شاید ابھی ان کی دوستی شروع نہیں ہوئی تھی اس کے بعد نمبردار نے دماغ لڑایا اور کچھ رائے دی اور میں نے اسے کچھ اور باتیں پوچھی تاکہ تحت تک پہنچ سکوں لیکن آگے ہم دونوں کے لیے اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا آگے جو اندھیرہ تھا اسی میں سب کچھ تھا یعنی قتل کا سراخ اس اندھیرے میں چھپاوا تھا نمبردار نے مجھ کو ایک لائن پر ڈال دیا تھا اس نے بڑی قیمتی بات بتائی تھی لیکن صرف ایک آدمی کی ایسی ریپورٹ میرے لیے ناکافی تھی اس آدمی نے یعنی نمبردار نے اس کی اپنے مفادات اور دلچسپیاں بھی ہو سکتی تھی اس نے یہ تو کہا تھا کہ رفاقت کے ساتھ اس کی گیری دوستی ہے لیکن درپردہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا مجھ کو تصدیق کی ضرورت تھی کہ رفاقت اور حسنہ کے ناجائز تعلقات چل رہے تھے میں نے اب کچھ اور لوگوں سے پوچھ کچھ کرنی تھی اور مخبروں سے بھی معلومات لینی تھی اس لیے مجھ کو تھانے جانا چاہیے تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کس کو بلایا اور پوچھا تھا بارش تھم کر پھوار کی صورت اختیار کر گئی تھی اور جھکڑ بھی رک گئے تھے میں تھانے چلا گیا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مصفراتے رہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ حافظ اللہ نگے بعد